سبسکرائب کریں انفارمیشن ہب یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ہماری لیٹس ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم دوستو ناروے کے سابق وزیر آزم کشمیر کاز کی حمایت کا اعلان کر دیا پورے بھارت میں کھلبلی مچ گئی آج کی ویڈیو میں اسی ٹوپک پر بات کریں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ناروے کے سابق وزیر آزم میسٹر کجیل مانگے موانڈ ویک نے مزفر آباد آزاد کشمیر کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے صدر آزاد بیر سردار محسود خان وزیر آزم آزاد کشمیر راجہ محمد فیروغ حضر خان سے ملاقاتیں کی آزاد جمع کشمیر کی تازہ ترین صورتحار پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اس دوران انہیں بھارتی افواج کی مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم پر بریفن دی گئی ناروے کے سابق وزیر آزم کو بتایا گیا کہ مقبوضہ وادی میں بھارتی بربریت اور ظلم و ستم کی وجہ سے یہاں کی مقامی آبادی گزشتہ ستر سالوں سے شدید مشکلات کا شکار ہے کشمیری سیاسی قیادر کی طرف سے ناروے کے سابق وزیر آزم کو مزید بتایا گیا کہ مقبوضہ وادی میں سات لاکھ سے زائد بھارتی افواج آزادی کا جائز حق مانگنے والے پچانوے ہزار کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے جو کہ ان کا پیدائشی حق ہے جبکہ وادی میں دس ہزار خواتین کو بھارتی فوجی درندوں کی طرف سے اسمت دری کا نشانہ بھی بنایا جا چکا ہے انہیں بتایا گیا کہ مقبوضہ وادی میں چھ آزار ایسی گمنام قبریں بھی دریافت ہوئی ہیں جنہیں بھارتی فوج کی طرف سے بیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا انہیں جاری مقابلوں میں مار دیا گیا بعد ازان ناروے کے سابق وزیر آزم نے آزاد کشمیر کے دارالاکومت مزفر آباد میں مہاجرین کے کیمپوں کا دورہ کیا اس دوران مہاجرین کے طرف سے انہیں ہجرت کی وجوہات سے آگاہ کیا گیا مہاجرین کے کیمپوں کے دورے کے بعد ناروے کے سابق وزیر آزم مسٹر کجیل مانگے بانڈ ویک نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بات کا آدھا کیا ہے کہ جمعہ کشمیر کے مسئلے کا ہر کشمیری اور پاکستان کی عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق سیاسی حل نکالا جائے ناروے کے سابق وزیر آزم کو اس دورے کی دعوت آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے دی تھی انہوں نے مزید کا کہ بھارت کشمیر میں دہشت گردی پھلا رہا ہے اور معصوم کشمیریوں کو قتل عام کر رہا ہے تو دوستو امید کروں گا آج کی یہ ویڈیو آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پسند ہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بولیے گا مزید اپ ڈیس کے لئے آپ ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور لائک کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹھینکس پر واشنگ اللہ حافظ